بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہن والا ہے اسلام علیکم گائی اس سٹوری میں ہم ڈسکنس کریں گے انڈیویجل گرومنگ کے بارے انڈیویجل گرومنگ مطلب ہے کہ ویلیو ویلیو سسٹم کیا تھا بیہیوئر کیا تھا بیہیوئر ایٹیچوڈ کرو اور سویٹ انیلیسیز کیا تھا تو اب ان سب کو ون بائی ون بیوئر ڈسکنس کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر ٹو ہے تو اس لیکچر نمبر ٹو میں ہم جو ڈسکنس کرنے والے ہم سب سے پہلے ہم ویلیو کو دیکھیں اس کے بعد ویلیو سسٹم کیا تھا اس کو ڈسکنس کریں گا اس کا بیہیوئر اور ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے ہم کیا ڈیفرینس اس چیز کو بارے میں ڈسکنس کرو اس کے بعد ہم انیلیسیز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکنس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ویلیو آتی تو ویلیو کیا ہوتی ہے ویلیو جو یہ ہمارے جو کاغنیشن اور ایموشنز ہوگیرہ ہوتے جو یہ ہمارا جو مائنڈ برین ہوتا ہے اس کو جو ویلیوز ہوگیرہ جو وہ کہا جاتا ہے تو ویلیوز ویلیوز میں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر سیٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ ویلیو جیسے کہ ایک شخص کے لیے کیا کہ اس کے میرے جو دولت ہے وہی سب کچھ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے اگر میرے پاس منی اگر میرے پاس اگر میرے پاس دولت ہے میں دنیا کی ہر ایک چیز کو حاصل کر سکتا ہوں یعنی کہ اس کے نزدیک سب سے جو اس کا ویلیو یہ ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو اس کی ایموشنز وغیرہ سب کچھ یہ ہے کہ پیسے کے پیسے سے سب کچھ جو ہوا حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ ایک بندہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے یعنی کہ اس کی ویلیو یہ ہے کہ جو رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ وہ سب سے آگے ہوتے ہیں یعنی کہ ویلیو کے اس کے پیسے کے اس کے آگے کوئی قدر نہیں ہے تو یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے ہر ایک اپنی سوچ ہوتی ہے انڈویجیل ہر ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے ہر ایک کگنیشل اور ایموشن اپنے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے سیٹ کی ہوتا ہے مائنڈ اپنا جہاں بھی وہ سائٹ کر لیتا ہے مائنڈ برین جہاں بھی وہ اپنا بڑھا لیتے ہیں وہ ہی ان کی ویلیوز ہوتی ہے تو ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے ہر بندے کی ویری کرتی ہے اس کے حساب سے یعنی کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بندے کے نظر میں ویلیو کس کے پیسے کی ایک نظر ایک بندے کی ویلیو کس کے رشتے داروں کی اب جس کے نظر میں جو ویلیو ہے پیسے کی وہ ہر ایک چیز کو پیسے کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھے گا اور وہ چیزوں کو رشتے داروں کو غصہ وہ کہے گا رشتے دار بھی مل جاتے ہیں لوگ میں مل جاتے ہیں سب کچھ مل جاتے ہیں ہر ایک چیز دنیا کی مل جاتے ہیں اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو اس کا یہ مائنڈ جو سیٹ ہے ایک بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ رشتے دار ہوں گے تو ہمارے فیملی اچھی ہوگی ایک ریلیشنشیپ اچھا ہوگا تو دنیا میں کے پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے تو رشتے دار تو نہیں ایسے ملتے ہیں تو یہ ہر ایک میں دیکھیں مائنڈ برین جو ہے یہ اس پر ڈپینڈ ہے یعنی کہ کنگنیشن اور ایموشنز وغیرہ اس میں ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کی ہر ایک کی ویلیو اپنے ہی حساب سے ہوتی ہے اسی طرح اور بھی آپ اس کی مختلف اگزیمپل یعنی کہ ویلیو آپ کے یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو مطلب کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں آپ کی ویلیو میں یہ ہے اگر آپ کی ویلیو میں یہ ہے کہ یہ بھیکاب کر رہی ہی نہیں سکتا آپ کا جو ach shed言شن اور ایموشن جوہ جہاں attack جائیں گے جہاں وہ fokus کریں گے تو وہی چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی دوسری چیز نہیں ہوگی تو اسی چیز کے آپ کی ماہینڈ آپ کی ویلیو ہو گی اس چیز کے ادھر دوسری چیز کی ویلیو نہیں ہوگی اس میں تو یہ ویلیو ہوتی ہے انڈویژیو تو ویلیو سسٹم کے باز کا سسٹم کہاتا ہے کہ انڈویژیوژر نہیں ہوتا ہے بلکہ گروپوں میں ہوتا ہے تو یہ اسی چیز کو جو ویلیو سسٹم کہتا ہے یعنی کہ جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہر ایک ایک یعنی کہ ایک بندے کی بات انڈیویجیل کی بات کہتا ہے کہ ویلیو سسٹم میں پورا سسٹم آ جاتا ہے اس کے بعد ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے ایٹیچوڈ ایٹیچوڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کا جو انٹرنیل یعنی کہ آپ انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ایٹیچوڈ ہوتی ہے تو یعنی کہ انسان ایٹیچوڈ اس کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ جو کچھ بھی اس کا منٹل آؤٹلوک جو ہوتی ہے اس کو ایٹیچوڈ کہتے ہیں تو اب ایٹیچوڈ چونکہ ڈیفرینٹ ایٹیچوڈ ہوتا ہے پوزٹیو ایٹیچوڈ ہوتا ہے نیکٹیو ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور نیوٹرل ایٹیچوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد بیہیوئر بیہیوئر وہ ہوتا ہے جو آپ ایکشنز وغیرہ جو پرفارم کرتے ہیں جو جو یعنی کہ آپ کے جو کنڈکٹنگ وانسیلف ہوتا تھی ٹرم بیہیوئر کین بی ڈسکرائب ایز ای وی آف کنڈکٹنگ وانسیلف تھا تو اب ان دونوں میں کیا ڈیفرینٹس میں آپ کو سیمپل سی ایٹیچوڈ اور بیہیوئر کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا تو جو آپ کا ایٹیچوڈ ہوتا ہے ایٹیچوڈ آپ کا انٹرنل ہوتا ہے تو بیہیوئر جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ایک درہت ہوتا ہے آپ ایک جو ایک دریئی ہے یا درہت ہے آپ درہت کی جو جڑے ہوتی ہیں جو رورس اس کے ہوتے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایٹیچوڈ ہے اس سے کسی کو نہ کوئی فیدہ ہے نہ نقصان ہے جو بھی ہے اس کا اپنا ہی ہے لیکن جو اس کے جو پتے ہیں جو لیوز ہیں جو اس کی ٹینیز وغیرہ جو سب کچھ ہیں اور جو اوپر ہیں وہ کہہ لیں کہ اس کا بیہیوئر ہے یعنی کہ اگر سوکا درہت ہوگا تو اس سے لوگوں کو کیا ہوگا کوئی فیدہ نہیں ہوگا اور اگر وہ ہرا درہت ہوگا تو اس سے لوگوں کو کیا ہوگا فیدہ ملے گا لوگ اس کی چھاؤں وغیرہ میں بیٹھیں گے تو یہی کہہ سکتا ہے جو جو جدھیں وہ ایٹیچوڈ ہیں اور جو بیہیوئر ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے جو جڑے یعنی سوری اس کے لیوز وغیرہ جو پتے وغیرہ وہ سارے کیا اس کے بیہیوئرز ہیں اسی درہت جو ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ بندے کے اندر ہوتا ہے اس کا منٹر میں تجب کے بیہیوئر جو ہے باہر اس کا ریاکشنز وغیرہ جو ہوتا ہے وہ دیکھیں کہ ایٹیچوڈ ہے اکثر آپ نے سنا کہ اس بندے میں بہت ایٹیجور مطلب ہو کہ اگر ایک بندہ جو اکڑ کر کے چال رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ آجسی سے چال رہا ہے اب وہ جو بندہ جا رہا ہے اکڑ کے چاہ رہا ہے یا آجسی سے جا رہا ہے اس سے کسی کو کوئی نقصان یا فیدہ نہیں ہو رہا لیکن اگر وہی بندہ وہ تو اس کا ایٹیجور اگر وہی بندہ کیا کرتا ہے کسی کو گالی گلوچ انکالتا ہے اور اس کو مار پیٹ کرتا ہے اب جو گالی گلوچ کرتا ہے اور مار پیٹ کرتا ہے تو ایک تو اکڑ کے اکڑ کے چل رہا تھا دوسرا کہہ گالی گلوچ اور مارتا پیٹتا بھی کسی کو تو جو اس کا جو آپ اکڑ کے چلنا ہے وہ اس کا ایٹیجور ہے اور جو گالی گلوچ جو مارنا پیٹا ہے جو وہ بھی کہہ رہا ہے وہ اس کا بیہیوئر وہ شو اپنا کار ہے یعنی کہ جو اس کے انٹرنل میں تھا بیہیوئر پہلے سی ہے نا بی میں تلقہ پہلے سی اور ہے وہ رکھنا یعنی کہ جو پہلے سے اس کے اندر جو تھا ایٹیچ آپ تھا وہی وہ باہر اپنا نکال رہے تو وہ اس کا بھییوئیت تھا اس ترока اگر وہ آج اسی سے چائل رہے اور اگر آج اسی چائل رہے تو وہ اس کا کیا ایٹیچوڈ ہے اور وہ کسی کی رستے میں کسی کی help وغیرہ کار دیتا تو وہ اس کا کیا ہے وہ اس کا بھییوئیت تا تو یہ جو یعنی کہ انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہی باہر نکلتا ہے تو اندر کیا آتا ہے وہ ایٹیچوٹ اور باہر کیا نکال وہ بہیوئیر ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے ہیں یہ کسی ارگنیزیشن میں کہیں بھی اس کو آپ فٹ کھا دے اسی طرح جو بہیوئیر اور ایٹیچوٹ کو آئیس بھرگ وغیرہ اس کے ساتھ بھی ڈیفائن کے یعنی کہ آئیس میں یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ وہ پانی میں ہوتی ہے برف اور ٹین پرسنٹ باہر ہوتی ہے جو وہ نائنٹی پرسنٹ اندر ہوتی ہے وہ اس کو آپ ایس اگزمپل لے سکتے ہیں کہ وہ ایٹیچوٹ اور باہر ٹین پرسنٹ ہے جس سے فیتہ نقصہ جو بھی ہے وہ اس کا بہیوئیر تو یہ تو نہیں پھر بھی اتنی جو پہلے میں نے آپ کو ایس اگزمپل بھی وہ چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں تو یہ ایٹیچوٹ اور بہیوئیر میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہم جو ڈیسکس کریں گے یعنی کہ ڈیفرنٹ بہیوئیرز کیا ہے جہاں آپ کو یہ پیچر وغیرہ بھی دکھائی دے رہیے تو آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سوٹ آنیلیسیز آیا تھا سوٹ آنیلیسیز کیا تھا سوٹ سوٹ ہمارے پاس ایس کا مطلب ہوتا ہے سٹرینٹ ڈبلیو کو مطلب ہوتا ہے ویکنیس اور او کا مطلب ہوتا ہے اوپرچونٹی اور جو ڈی کا تو اس کا مطلب ہے تھریڈس تو سٹرینٹ مطلب کہ سٹرینٹ آپ کی طاقت کتنی ہے آپ کے اندر کیا کیا آپ کے پاس چیزیں ہیں ویکنیس آپ کے آپ کے اندر یا کسی پورڈکٹ کے اندر یا کسی اورگنیس پوائنٹس کے اور اوپرچونٹی کس چیز کے لیے کون کون سی ہے اور ان کو کون کون سے تھریڈس وغیرہ جو آنے والا ہے تو یہ سائر چیزیں آپ یہاں جو سلائیڈز ریڈوٹ کارس کے فارملا دے باقی میں آپ کو کوشش کار رہا کہük ان کو انڈلسٹینٹ کارنی کا میننگز کار مطلب کیا ہے تو اس کے بعد سورٹ انیلائیسیز یہ چار ورڈس ہیں یہ بہت امپورڈ ہے آپ کو یہ پیپر کو آپ کوئی پوائنٹر کوئی اوٹ سے آپ کو کوئی بھی انیلائیس کوئی بھی آپ کو کوئی پرابلوں کو جائیں کوئی بھی آپ کو چیز دے دی گی کوئی تھیوری دے دی کہ کوئی point آپ کو کچھ چیز دے دی گا یہ یہ نہیں ہے اور کوئیشن دے دی گئی ہے اور جو آپ کو تاہیس کے سوٹانلیسس کریں تو یہ آپ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے آپ کو given ہو سکتا ہے تو یہاں آپ کو چار چیزیں ایک سو سٹرینٹھ ایک weakness اور آپوچنیٹی اور تھرینٹھ تو یہ سٹرینٹھ ہوتی اور ویٹنیٹس ہوتی ہے یہمیشہ انٹرنل ہی ہوتی ہے اور آپوچنیٹی ہوتی اور تھرینٹھ پراثیز ہوتے ہیں یہ دونوں ایکسٹرنل دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اب سب سے پہلے ہم اگر اپنے آپ پہ ایسی ایپلیمنٹ کر کے دیکھیں یعنی کہ میں اس کو آپ کی اوپر ہی ایپلیمنٹ کر کے دیکھوں تو سٹرنٹ ستیاں تھی سٹرنٹ مطلب ہے کہ آپ کے اندر اگر آپ کسی جوب وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر جو jak سٹرنٹ کھے ایک دوسروں سے کمپی Đیٹیو یعنی کہ آپ کے اندر دوسروں سے زیادہ کیا جو حنر آپ کے اندر کیا آپ کے کوالیفکیشن دوسروں سے زیادہ ہے یا آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ کیا نہ رہی جب وہ آپ کی سٹرینٹ ہے اور ویکنیس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی نسبت آپ کے پاس کون سی کوالیفکیشن کم ہے تو یہ اور کون سے انہر یا کون سی آپ کا جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے اندر یہ ہے یعنی کہ انٹرنلی کیا ہے آپ اپنے مچیک اور اس کے اپرچونٹی ہے یعنی کہ اپرچونٹی مطلب ہے یعنی کہ کوئی آپ کو جوب گرہ اپرچونٹی دی جاری ہے دوسروں کے نسبت آپ کو زیادہ وہاں کنسیڈر کیا جائے کیونکہ آپ کے لئے وہ چیز آ سکتی ہے یعنی اس کے بعد اپرچونٹی مطلب ہے آپ کو جو اپرچونٹی مل رہی ہے وہ اس میں اپرچونٹی بعد میں کوئی بھی ہو سکتی ہے سٹرینٹ و ویکنس کو تو آپ کی ہے لیکن جو اپرچونٹی اور ترینٹس یہ باہر سے ہے ایکسٹرنل ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو جوب مل رہی ہے تو آپ کو جو جاب ملی وہ آپ کے لئے اپرچونٹی ہے اب وہ آپ کو کنفرم نہیں ہے وہ آپ کو جاب مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اس میں اور بھی کمپیٹر آ رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے وہ ترینٹس ہیں وغیرہ جو آیا تھا اسی طرح آپ کسی ارگنیزیشن میں لے سکتے ہیں پروڈیکٹ وغیرہ میں بھی لے جیسے پروڈیکٹ کی اگزیمپل ہے تو پروڈیکٹ کی سٹرینٹ کیا ہے پروڈیکٹ کی سٹرینٹ یہ ہے کہ اس کو کو اس کے دوسری جو پروڈیکٹس ہیں اس کی نسبت اس میں اس کی قوالٹی اچھی وغیرہ ہے quality اچھی ہے اس کے اور بھی آپ کو بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ اس پروڈیکٹ کے اندر جو انٹرنل ہی دیکھ جا رہے ہیں اس پروڈیکٹ آپ کی دوسری پروڈیکٹ سے شرح سے ویکنیس کی دوسروں کے شرح سے Kونٹٹی کا صاف لکھا ہے ایک program کام ہیں یہ ویک پوائنٹھ ногوں چیزیں سٹرینٹ اور ویکنیس جو ہے وہ پرڈیکٹ کی اس کے اپرچونٹی کے اپرچونٹی مطلب کہ کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں مارکیٹ میں اور صرف آپ کی ہی پرڈیکٹ ہے اور وہ وہ سکسیسفری جا رہی ہیں اس کے بعد تھریٹس کے تھریٹس یہ ہے کہ کوئی اور کمپیٹیٹر بھی آ سکتا ہے اگر آئے گا تو وہ آپ کی پرڈیکٹ کے لیے کیا ہوگا وہ ایک تھریٹس بن جا گا تو اس طرح آپ اس کی مختلف ایکزمپ آپ ارگنیزیشن کی بھی اس طرح ایزمپل ہے تو آپ سے کسی طرح کوئی بھی ایک ویشن وغیرہ پوچھا جائے سکتا تو آپ کو کہا تھا کہ اس کا سوٹ انیلیسیز کریں تو اب جس طرح آپ میرے آپ کو یہ مختلف ایزمپلز بتائیں آپ اس طرح جو اس کا سوٹ انیلیسیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ سوٹ انیلیسیز مطلب ویس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھائی دیا تو آپ یہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں جو ہمارا جو سوٹ انیلیسیز بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور آج کا ٹوپک پورا ہمارا جو کور ہو جاتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیل فلس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کے تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ